لوگ آپ کے اندر ڈر پیدا کر کے آپ سے آپ کا مقصد چین لیتے ہیں جس بات کا کوئی مطلب نہ ہو اس بات میں دلچسپی نہ لیں جب آپ کسی گلتی کو دوسری بار دھو راتے ہیں تو اب یہ گلتی نہیں ہوتی یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے ناکامی کا خوف ہی ناکامی کا باعث بنتا ہے تیزی سے گزرتا ہوا وقت ہمیں بتا رہا ہے زندگی میں کہیں بھی روک جانا بے وقوفی ہے آپ کا بہت زیادہ فضول بولنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے اندر کچھ خاص نہیں دور سے اچھی اور خوبصورت دیکھنے والی کسی بھی چیز کو حقیقت مت سمجھو اپنے مقصد کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں اکل مند لوگ بغیر سوچے نہیں بولتے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا مضبوط لوگ دوسروں کو نیچے نہیں گراتے بلکہ ان کو اوپر لے کر آتے ہیں سب سے زیادہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنے پاس پلان بھی رکھتے ہیں زندگی میں ہمیشہ کوئی نیا کام کرنے کی کوشش کرو کیونکہ دنیا ہمیشہ انہی کو یاد رکھتی ہے جو کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کیا آپ کو یہ سکھنا چاہیے کہ لوگ کامیاب کیسے ہوئے اور یہ بھی سکھنا چاہیے کہ جب وہ ناکام ہوئے تو تب انہوں نے کیا 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 اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دوسروں کی گلتیوں سے سیکھو دوسروں کی کامیابوں سے نہیں آج کل کے لوگوں کی جیبیں گہری اور دماغ کھالی ہیں زندگی مختصر اور حسین ہے اپنے کام پر بہت زیادہ دیان بھی مت دیجئے زندگی سے لطف اندوز ہوں اپنے مد مقابل سے سیکھئے مگر اس کی نکل کبھی مت کریں اگر آپ کے پاس زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ زندگی کو نہیں زندگی آپ کو گزار رہی ہے اگر آپ ایسی چیز خریدتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بہت جلد آپ کو ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے وہی چیزیں بیچنی پڑیں گی اگر آپ اپنی محنت پر یقین نہیں رکھتے اور آسان راشتے کی تلاش میں رہتے ہیں تو اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو عمل شکل دے سکیں آپ میں جو سب سے اہم چیز ہونی چاہیے وہ ہے صبر اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو آپ کو ہر چیز ناممکن لگے گی کسی بھی چیز کو سیکھنے یا حاصل کرنے کے لیے آپ کی دلچسپی کا ہونا بہت ضروری ہے ورنہ آپ وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہم گلتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں بے وقوف بولنے کے لیے موں کا استعمال کرتا ہے ہوشیار آدمی اپنا دماغ استعمال کرتا ہے اور اکل مند آدمی اپنے دل کا استعمال کرتا ہے صحیح لوگوں کو تلاش کریں بہترین لوگوں کو نہیں کوئی بڑا کام کریں یا گھر بیٹھ جائیں اس کے علاوہ آپ اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں اگر آپ کے سامنے نو خرگوش ہوں اور آپ کسی ایک کو پکڑنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی پر دھیان دو کسی کو بھی مجھ پہ یقین نہیں تھا آج میں علی بابا کا مالک ہوں ہار مان لینا سب سے بڑی ناکامی ہے اگر آپ 35 سال کی عمر میں بھی گریب ہیں تو آپ اس گریبی کے مستحق ہیں دوسروں کے موں سے نکلنے والی باتوں کو حقیقت کبھی مت سمجھو حقیقت وہی ہوتی ہے جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا ہو کاروبار صرف ان لوگوں کے ساتھ کریں جو آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کبھی بھی زبردستی میں کوئی فیصلہ نہ کریں اپنا قیمتی وقت نکال کر تمام حقائق جانے اور پھر کوئی فیصلہ کریں تیسری منزل کا بیلڈنگ سے گرنا اتنا ہی تکلیف تھا ہے جتنی کے سو منزلہ بیلڈنگ سے گرنا اگر مجھے گرنا ہی ہے تو میں کسی اونچی جگہ سے گرنا پسند کروں گا اگر آپ رسک نہیں لیتے تو آپ کبھی معلوم نہیں کر سکتے کہ زندگی میں کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے خوش قسمت وہ ہیں جو پہلا قدم اٹھاتے ہیں خوشیاں ایسے ہی نہیں ملتی خوشیوں کے لیے بہت کی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کام بہترین طریقے سے ہو تو آپ کو چاہیے کہ وہ کام آپ خود کریں دوسرے کیا سوچتے ہیں اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو آپ ہر ایک کو اپنے جیسا نہیں بنا سکتے صرف اپنی پوری کوشش کریں اور آپ کو بعد میں کوئی افسوس نہیں ہوگا زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو